دیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at tag tv tag tv updates you about corona situation in Canada and around the globe مزدور تنظیموں کا سماجی تحافظ کے ایک میں تبدیلیوں کی مہم چلانے کا اعلان اقلیتوں اور نئے آبادکاروں کی وفاقی بینفٹ تک رسائیت کو آسان بنانے کا مطالبہ کیو بیک میں کرونا وائرس کے کیسز میں تیزی سے زافہ ہونے لگا حکام تشویش میں مبتلا محکمہ صحت کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر سکتی سے عمل درامت کرنے کی ہدایل ٹرونٹو کے ایٹن سینٹر کے ایک سٹور میں کرونا کیسز سامنے آ گیا آٹوپا کے سکولوں میں بھی کرونا وائرس پھیلنے لگا کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جاری متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ بتس ہزار ایک سو چھالیس ہو گئی بھارت کی چینی سرحت پر اشتیال انگیزی دونوں موالک پھر آمنے سامنے ایک مہائدے کے تحت اس علاقے میں بھارت اور چین نے کسی قسم کا بارودی اصل استعمال نہ کرنے پر اتفاق کر رکھا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد دو کروڑ پچھتر لاکھ دس ہزار پانسو تیتالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں آٹھ لاکھ ستانوے ہزار دو سو اکتیس ہو گئیں امریکی صدر ٹرم نے کرونا ویکسین سے متعلق ایک اور بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی عوام کے لیے بڑا سرپرائز آنے والا ہے جو بائنن کے آنے سے ہزاروں ملازمتیں چلی جائیں گی ٹرم کہتے ہیں جو بائنن کے پاس کرونا سے نمٹنے کی ہمت نہیں وہ امریکہ کو چین اور وبا کے سامنے جھکانا چاہتے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائر ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیسٹ لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کنیڈا میں مزدوروں کی سب سے بڑی تنظیموں کی جانب سے وفاقی حکومت کے ساماجی تحافظ کے ایکٹ میں تبدیلیوں کی مہم چلانے کا اعلان کر دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کنیڈا میں مزدوروں کی سب سے بڑی تنظیموں کی جانب سے وفاق حکومت کے ساماجی تحافظ کے ایکٹ میں تبدیلیوں کی مہم چلانے کا اعلان کر دیا کینیڈین لیبر کانگریس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ لیبر گروپ نوجوانوں کو مہارتوں کی بہتری اور تربیت کے ساتھ اقلیتوں اور نئے آباد کاروں کی وفاقی بینفٹ تک رسائی کو آسان بنانے کے لیے حکومت سے مطالبہ کرتی ہے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ 23 ستمبر کو آئندہ پارلیمانی سال کی پہلی تقریر میں عملی اقدامات کا اعلان کریں تاکہ مستقبل میں اس نویت کے بہران سے نمٹنے کے لیے حکومتیں بہتر طریقے سے تیار ہوں کانگریس کے صدر حسن یوسف کا کہنا ہے اگر کینیڈا کے ایمرجنسی رسپوس بینفٹ یا ویچ سبسیڈی جیسے وفاقی امداد نہ دی جاتی تو بہت سے کارکنان اور کنبہ معاشی طور پر اب تک زندہ نہیں بس سکتے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ حکومت کرونا وائرس کے خاتمے کے بعد بھی ملک میں کسی بھی کارکن کو بے روزگاری کی صورت میں مالی فوائد فرہام کرنے کے لیے ملازمت کی انشورر سسٹم میں منصوبہ بند تبدیلیوں کو وسیع کرے گی کیو بیک میں گزشتہ تین ماہ کے بعد پہلی مرتبہ گزشتہ روز سب سے زیادہ دو سو پانچ کیسز رپورٹ ہوئے صوبے میں کرونا وائرس کے کیسز میں تیزی سے زافے کے باعث حکام تشویش میں مفتلا ہو گئے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کیو بیک میں گزشتہ تین ماہ کے بعد پہلی مرتبہ گزشتہ روز سب سے زیادہ دو سو پانچ کیسز رپورٹ ہوئے صوبے میں کرونا وائرس کے کیسز میں تیزی سے اضافہ کے باعث حکام تشویش میں مبتلا ہو گئے صوبے میں اب تک کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد پانچ ہزار سات سو انہتر ہو چکی ہے یو بیک میں اب تک مجموعی طور پر کرونا وائرس کے تیرے سٹھ ہزار سات سو تیرہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے کے دوران کیسز میں ہونے والے اضافہ ہمیں دوبارہ تشویش میں مبتلا کر رہا ہے ہم ایک ہفتے سے زائد پک سے یومیا کیسز کی تعداد سو سے زائد دیکھ رہے تھے مگر اب یہ دوبارہ دو سو کا ہنسہ عبور کر چکی ہے جو تشویش کا باعث ہے ہم دوبارہ کرونا کی وبا کے پھیلاؤں میں اوپر جا رہے ہیں جو حوصلہ افضل نہیں ہے ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا ہم یقینی طور پر تھک چکے ہیں لیکن ہمارے پاس احتیاط کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے صوبائی محکمہ صحت کے حکام کی جانب سے شہریوں کو سکتی سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ سماجی فاصلے اور وائرس سے بچاؤں کے لیے حکومتی اقدامات پر سکتی سے عمل کریں کینیڈا کے دارالحکومت آٹووا میں سکولوں میں کرونا وائرس کیسز سامنے آ رہے ہیں جس سے والدین کی تشویش میں اضافہ ہو گیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ٹرونٹو کے اٹران سینٹر کے ایک سٹور میں کرونا کیس سامنے آیا ہے کلوتنگ سٹور جہاں کرونا کیس سامنے آیا ہے کیڈی لیک فیر ویو کی جانب سے کہا گیا سارفین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اہم اقدامات کیے گئے ہیں تہاں مال کو بند کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے دوسری جانب کینیڈا کے دارالحکومت آٹووا میں سکول میں کرونا وائرس کیسز سامنے آ رہے ہیں جس سے والدین کی تشویش میں اضافہ ہو گیا ہے میک میں سیحت کی جانب سے آٹووا میں کرونا وائرس کے پچیس نئے کیسز کی تزدیق کی گئی ہے جن میں پانچ کیسز کا تعلق اسکول سے ہے شہری حکومت کے مطابق اس وقت سولہ مقامی ادارے اس وبا سے متاثر ہیں پبلک ہیلتھ کی جانب سے جاری عداد و شمار کے مطابق متاثر ہونے والے پچیس افراد میں سے چودہ افراد کی عمرے تیس سال سے زائد ہیں کرونا وائرس کے باعث شہر میں مزید ایک ہلاکت ہوئی ہے جس کے بعد شہر میں ہلاکتوں کی تعداد دو سو سرسٹھ ہو گئی ہے شہر میں اب تک کرونا وائرس سے مجموعی طور پر تین ہزار اٹھانمے افراد متاثر ہو چکے ہیں جن میں سے پچاسی فیصد مریض سہتیاق ہوئے وفاقی داروحکومت میں کرونا وائرس کے دو سو گیارہ ایکٹف کیسز موجود ہیں وائرس سے متاثرہ دس افراد ہسپتال میں زیر علاج ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار ایک سو پیتالیس ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جاری ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ بتیس ہزار ایک سو چھالیس ہو گئی ملک بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار ایک سو پیتالیس ہو گئی ہے کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی قیصر کی تعداد 63,713 ہو گئی جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 5,770 تک جا پہنچی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد 43,161 تک جا پہنچی ہے صوبے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2,813 ہے البرٹا میں 14,474 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 242 افراد ہلاک ہو چکے ہیں برٹش کولمبیا میں 6,162 افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 2,11 ہے چینی فوج کے ترجمان نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ لے سی کے خلاف ورزی کا سلسلہ فوری طور پر روک دیا جائے اور فائرنگ کرنے والے اہلکاروں کو سزا دی جائے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں چین نے الزام آیت کیا ہے کہ بھارت نے ایک بار پھر متنازع علاقے میں سرحت کی خلاف ورزی اور اشتیال انگیزی کی ہے چینی خبر رسائدارے کے مطابق پیپلز لیبریشن آرمی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بھارتی اہلکار کیر قانونی طور پر لائن آف ایکچل کنٹرول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پینک یانگ تساؤ جھیل کے نزدیک شین پاؤ پہاڑی کے علاقے میں داخل ہوئے اور وہاں فائر بھی کیے ترجمان چینی فوج کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے سرحت پر اشتیال انگیزی سے خطے میں کشیدگی بڑھے گی واضح رہے کہ پیتالیس برس میں پہلی بار اس خطے میں فائرنگ کی گئی ہے ایک مہائدے کے تحت اس علاقے میں بھارت اور چین نے کسی قسم کا بارودی استعمال نہ کرنے پر اتفاق کر رکھا ہے چینی فوج کے ترجمان نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ لائے سی کے خلاف فرضی کا سلسلہ فوری طور پر روک دیا جائے اور فائرنگ کرنے والے اہلکاروں کو سزا دی جائے بعد ازم بھارتی فوج کی جانب سے جاری کردہ بیانک میں کہا گیا کہ لاداک میں چینی اہلکاروں نے مہائدے کی خلاف فرضی کرتے ہوئے متنازع علاقے میں فائرنگ کی اور بھارتی چوکیوں کے نزدیک پیش قدمی بھی کی بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک جانب بھارت چین کے ساتھ عسکری سفارتی اور سیاسی سطح پر متاثر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک ایک لاکھ تیرانوے ہزار پانسو چھتیس افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور ارموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد دو کروڑ پچھتر لاکھ دس ہزار پانسو تیتالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں آٹھ لاکھ ستانوے ہزار دو سو اکتس ہو گئیں امریکہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے جہاں اس وائرس سے اب تک ایک لاکھ تیرانوے ہزار پانسو چھتیس افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد چونسٹھ لاکھ پچاسی ہزار ساتسو آٹھ ہو چکی ہے ایک ارب سے زائد والا ملک پہارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فیرس میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے جہاں کرونا وائرس سے بہتر ہزار آٹھ سو تیتالیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جب سے اس سے متاثرہ مزیدوں کی تعداد بیالس لاکھ چوراسی ہزار ایک سو تین ہو گئی کرونا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فیرس میں برازیل تیسرے نمبر پر چلا گیا ہے جہاں یہ وائرس ایک لاکھ ستائیس ہزار ایک زندگیہ نگل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد اکتالیس لاکھ ستالیس ہزار سات سو چورانوے تک جا پہنچی ہے کرونا وائرس سے روس میں کل امواد سترہ ہزار نو سو تیرانوے ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد دس لاکھ پیتس ہزار سات سو تیرانوے ہو چکی ہے ایران میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی کل تعداد بائیس ہزار چار سو دس ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز کی تعداد تین لاکھ اٹھاسی ہزار آٹھ سو دس ہو گئی برطانیہ میں کرونا سے امواد کی تعداد اکتالیس ہزار پانسو چون ہو گئی جبکہ کرونا کے کیسز کی تعداد تین لاکھ پچاس ہزار سو ہو چکی ہے بنگلہ دیش میں کرونا وائرس سے چار ہزار پانسو سولہ افراد کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جبکہ یہاں تین لاکھ ستائیس ہزار تین سو انسٹھ کرونا کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں سعودی عرب نے کرونا وائرس سے اب تک کل امواد چار ہزار ایک سو سات رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ اکیس ہزار چار سو پچپن تک جا پہنچی ہے واشنٹن حکومت نے تین نویمبر کے صدارتی انتخابات سے پہلے کرونا ویکسین متعارف کرانے کا منصوبہ تیار کر رکھا ہے جسے متعلق حکمت عملی بھی مرتب کر لی گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی صدر ٹرم نے کرونا ویکسین سے متعلق ایک اور بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی عوام کے لیے بڑا سرپرائز آنے والا ہے تفصیلات کے مطابق امریکہ میں صدارتی انتخابات کی گہمہ گہمی اروج پر ہے ووٹرز کو قائل کرنے کے لیے صدارتی امیدوار دعویٰ اور وعدے کرنے میں مصروف ہیں امریکی صدر ڈرانل ٹرم نے وائٹ ہاؤس کے باہر سرپرائز میں کہا کہ امریکی عوام کے لیے بڑا سرپرائز آنے والا ہے کرونا ویکسین اکتوبر کے مہینے میں مارکٹ میں آ سکتی ہے ان کا کہنا تھا کہ الیکشن تک میری قیادت میں کرونا ویکسین تیار کر لی جائے گی اس کام میں دو سے تین سال لگ سکتے ہیں ہم نے انتہائی کم وقت میں کام کیا خیال رہے واشنٹن حکومت نے تین نومبر کے صدارتی انتخابات سے پہلے کرونا ویکسین متعارف کروانے کا منصوبہ تیار کر رکھا ہے جس سے مطالق حکمت عملی بھی مرتب کر لی گئی ہے صدر ٹرم نے حریف صدارتی امیدوار جو بائیڈن کو احمق قرار دے دیا ڈیموکریٹک امیدوار نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر ملکی مفادات کے خلاف جاتے ہیں وبا کے دوران انسانی زندگیوں کی بجائے معیشت کو ترجی دی صدر ٹرم نے حریف صدارتی امیدوار جو بائیڈن کو احمق قرار دے دیا ڈیموکریٹک امیدوار نے رد عمل دیتے ہوئے کہا امریکی صدر ملکی مفادات کے خلاف جاتے ہیں وبا کے دوران انسانی زندگیوں کی بجائے معیشت کو ترجی دی امریکہ میں انتخابی مہم کے دوران دونوں امیدوار ایک دوسرے پر الزامات کی بارش کرتے رہے امریکی صدر نے جو بائیڈن کو احمق کہہ دیا واشنٹن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدر ٹرم نے کہا کہ جو بائیڈن کے آنے سے ہزاروں ملازمتیں چلی گئیں جو بائیڈن کے پاس کرونا سے نمٹنے کی ہمت نہیں وہ امریکہ کو چین اور وبا کے سامنے جھکانا چاہتے ہیں امریکہ کو چین کے ساتھ تجارت سے اربو ڈالرز کا نقصان ہوتا ہے ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے ریاست پنسلوینیا میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈانر ٹرم امریکی مفادات کے خلاف چاہتے ہیں وبا کے دوران انسانی زندگیوں کی بجائے معیشت کو ترجی دی امریکی صدر نے پریس کانفرنس کے دوران نیوز ایجنسی کے صحافی کو ماسک اتار کر سوال کرنے کو کہا فرماتے ہیں انہیں صحیح آواز نہیں آ رہی دوسرے صحافی نے سوال کرتے ہوئے ماسک ادا دیا تو صدر ٹرم نے خوشی سے کہا ہاں اب آواز صاف آ رہی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی بیٹس کا صرف